اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں نائنھت کلاس اسلامیات کی پیرنگ سکیم شیئر کرنے والی ہوں نائنھت کلاس سائنس سبجیکٹس والی اسلامیات نہیں اسلامیات اختیاری مینز کے آرٹ سبجیکٹس سینٹی پائی پلس مارکس کا ہمارا پیپر ہوتا ہے جس میں فیفٹین پلس مارکس کے ایم سی کیوزز ہوتے ہیں اور سکسٹی پلس مارکس کا سبجیکٹس سب سے پہلے ہم ایم سی کیوزز دیکھتے ہیں بڑھ اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے مجھے کمینٹس میں یہ بتانا ہے کہ اسلامیات کی کریکٹ سپیلنگ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامیات کے جو سپیلنگ ہیں وہ تین طرح سے بنتے ہیں یا تو اس میں اکیلا وائی یوز ہوتا ہے یا تو اکیلا آئی یوز ہوتا ہے یا تو آئی اینڈ وائی دونوں یوز ہوتے ہیں تو اس کے جو کریکٹ سپیلنگ ہیں وہ آپ مجھے کمینٹس میں بتائیں گے سو چیپٹرز آپ لوگ کے سامنے مینشن ہیں اور ان کے سامنے ان کے ایم سی کیوزز اب آپ لوگ یہاں پہ تھرڈ چیپٹر بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ لوگ انہیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ہمارے سلیبس میں تھا ہی نہیں تو اس میں سے کچھ نہیں آتا سٹوڈرز اس میں سے شوٹ بھی آئیں گے اور آپ لوگوں کے ایم سی کیوزز بھی آئیں گے دین ہم چلتے ہیں سبجیکٹیو کی طرف سبجیکٹیو میں پہلے سیکشن 1 آئے گا شوٹ کوشنز کا سیکشن جس میں میں کوشن نمبر 2 ڈسکس کروں گے جس میں چپٹر 1,2,4 and 5 ان چپٹرز کے پیار بن رہے ہیں چپٹر 1 سے 3 کوشنز آئیں گے چپٹر 2 سے 1 چپٹر 4 سے 2 and چپٹر 5 سے 2 ٹوٹر پیپر میں 8 کوشنز ہوں گے آپ لوگوں کو 5 اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور ان کے جو کلماکس ہوں گے وہ 10 ہوں گے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو کون سے چپٹرز کرنے ہیں بیسیکلی چپٹر 1 and چپٹر 4 کو کرنے سے آپ لوگوں کے 5 کوشنز کور ہو رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ چپٹر 2 بھی لازمی کرنا ہے اب چپٹر 5 بچا چپٹر 5 کو آپ لوگوں نے شوٹ کے لیے پرپیر نہیں کرنا اس سے کوئی بھی شوٹ آپ لوگوں کا آگے نہیں آرہا بس یہاں پہ دو شوٹ آرہے ہیں اس کے علاوہ آگے نہیں آرہے تو آپ لوگوں نے یہ چپٹر نہیں کرنا یہاں پہ آپ لوگوں نے چپٹر 1,2 and 4 کرنا ہے ان کو کرنے سے آپ لوگوں کے 6 questions cover ہوتے ہیں اب chapter 2 کو کرنے کی کیا وجہ ہے وہ دیکھتے ہیں question number 3 میں question number 3 میں chapter 2, chapter 3 and chapter 4 ان chapters کے pair بن رہے ہیں اب جو chapter 3 ہے وہ تو ہمارا 10th class کا سلے بس ہے لیکن اس میں بھی ایک آدھا question جو ہے نا وہ 9th میں repeat ہو جاتا ہے mcqs میں یہ short میں chapter 2 سے 3 questions آئیں کہ chapter 3 سے 1 and chapter 4 سے 4 questions اب یہاں پہ آپ لوگوں کو جو chapters کرنے ہیں وہ chapter 2 and chapter 4 ہے ان chapters کو کرنے سے آپ لوگوں کے ساتھ questions cover ہو جاتے ہیں اب chapter 2 پیچھے جو تھا وہ اس لیے میں نے کہا تھا کیونکہ اس سے آگے questions آ رہے ہیں and question number 4 میں بھی آئیں گے تو chapter 2 and chapter 4 آپ لوگ نہیں یہاں سے کرنا ہے chapter 3 آپ لوگ چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کا سلے بس بھی نہیں ہے اور ایک ہی questions آ رہا ہے اس میں سے اس میں بھی total 8 questions ہوں گے آپ لوگوں کو 5 attempt کرنے ہوں گے ان کے جو گل مارکس ہوں گے وہ 10 ہوں گے usually paper میں ہمیں 5 کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کو کرنے سے آپ لوگوں کے 7 questions cover ہو جاتے ہیں then question number 4 ہے question number 4 میں chapter 1, chapter 2 and chapter 4 ان 3 chapters کے پیار بن رہے ہیں means کہ chapter 2 دوبارہ آیا ہے اب chapter 1 سے 2 questions آئیں گے chapter 2 سے 2 آئیں گے and chapter 4 سے 4 questions آئیں گے اب students آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی بھی chapter prepare کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already آپ لوگوں نے یہ chapter question number 2 and question number 3 میں کر لیے ہوئے ہیں اس میں بھی 8 questions ہوں گے آپ لوگوں کو 5 attempt کرنے ہوں گے اور ان کے جو کل مارکس ہوں گے وہ 10 ہوں گے تو آپ لوگوں نے short کے لیے جو chapters prepare کرنے ہیں ان میں chapter 1, 2 and 4 just یہی chapters آپ لوگوں نے short کے لیے تیار کرنے ہیں جو 5 chapter ہے وہ آپ لوگوں نے short کے لیے prepare نہیں کرنا اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں section 2 long questions کا section جس میں question number 5 discuss کروں گی جس میں آیت آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آپ لوگوں کے پاس 3 ہوں گی اس questions میں اس question میں آپ لوگوں کے پاس 3 آیتیں آئیں گی اس میں آپ لوگوں کو 2 attempt کرنے ہوں گے یہ جو آیتیں آنی ہے وہ chapter 1 سے آنی ہے اب اس کو solve کرنے کا جو method ہے اس میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے بس یہ 2 چیزیں کرنی ہے ترجمہ کے 2 number ہوں گے اور تشریح کے 3 number ہوں گے تو 2 آپ لوگوں کو attempt کرنے ہوں گی آئیتیں تو ان کے آپ لوگوں کے پاس 10 number بنیں گے 3 آئیتیں ہوں گی اور 2 attempt کرنے ہوں گی then question number 6 آتا ہے question number 6 میں احادیث means کہ 2 احادیث ہوں گی آپ لوگوں کو 1 attempt کرنے ہوں گی اور یہ جو احادیث آئے گی وہ chapter 2 سے آئیں گی اس کا بھی بالکل وہی method ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے ترجمہ کے 2 number ہوں گے اور تشریح کے 3 number ہوں گے تو ایک کرنی ہے تو 5 number ہوں گے question number 5 میں آیات کے ترجمہ لکھنا ہے اور question number 6 میں احادیث کا ترجمہ question number 5 میں 2 attempt کرنی ہے اور question number 6 میں ایک attempt کرنی ہے then question number 7 آیا question number 7 میں بھی تفصیلی نور and question number 8 میں بھی تفصیلی نور وہ اس طرح سے کہ آپ لوگوں کو long questions attempt کرنے ہیں یہاں پہ جو question number 7 ہے اس میں chapter 4 سے long questions آئیں گے اور question number 8 میں chapter 5 سے آئے گا اب question number 7 میں 3 long ہوں گے آپ لوگوں کو 2 attempt کرنے ہوں گے and question number 8 میں 2 ہوں گے آپ لوگوں کو ایک attempt کرنا ہوگا question number 7 میں جو marks بنتے ہیں آپ کے وہ 10 بنتے ہیں and question number 8 میں 5 marks بنتے ہیں students یہاں پہ ایسا کوئی scene نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ 4 long questions کیون ہے تو آپ لوگوں کو اس میں سے 2 کرنے ہیں یا 3 کرنے ہیں یہ ان schemes کی طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس 3 questions ہے 2 کرنے ہیں 5 questions ہیں یا 3 کرنے ہیں اس میں آپ لوگوں کو all to all questions ہی attempt کرنے ہیں ان کے اندر mention ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے اندر سے کتنے کتنے questions attempt کرنے ہیں so students میرے پیڑنگ سکیم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں and important chapters بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہیں موسیقی